نَحْمُدُهُ وَنُسَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمًا مَعْبَاد وَعُضُ بِالْدَالِمْ لَيْشَهِدْوَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ الْدَالِمِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمِنِ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ فِي قَرَابِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ سُبْحَانَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَلْتَقُونَ صَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَصَلَقَ رَسُولُهُ النَّبِي يُبْدَهِمُ الْعَمِيرِ وَنَحْمُ عَلَىٰ ذَلِقَ الْمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِيمِ وَالْحَمْلُ لِلَّا وَالْفِرِيمِ اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا قَلُّوْ عَلَيْهِ وَصَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ ماسجَلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل میں ہی نہیں ہی راپی مرد و برد ناظرین و سامین مومینین و مومنات برادران اسلام اور سننے والی میری بیٹھنے خواہدین اسلام ایک خصوص اس مسجد کے ممبر و محراب کی رونت اس کی بہار شریعت و طریقت اور دین اسلام کی خدمتوں پر تصفل خائم رکھنے مارے امام و خدیب ذرد علامہ حافظ محمد حیرہ حسین مدنی کا اور اس مسجد ورل اسلامی مشن کی کمیٹی جنہوں نے آپ سے مناقات کا موقع پر آنے کیا ان کا تحبیل سے شکر بزار ہوں اور برخصوص میں اس شخصیت کا نام دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں جنہوں نے میرے یہاں آنے کو موقع بنایا جنابِ آنگر شیخ صاحب بہت بڑا محترم اور باعثِ بہار نام ہے اور یہ نام ویسے نہیں ملا کرتے جب خدا کام لیتا ہے تو نام بھی عطا فرما دیتا ہے اللہ تعیمی عزت و عضبت آپ تمام کو نصیب فرمائے برڑ اسلامی مشن یہ خوبصورت مارکر اس کا یہ جمالی آتی ہے آپ کے ذوق قلبی روحانی اور ایمانی کی اکاسی کر رہا ہے کیونکہ یہ وہ دینی مراقض ہیں اور روحانی مراقض ہیں جن کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے خاص کر لیا ہے کہ دنیا میں جب کہیں بھی کسی کے گھر پر بھی سکون نہ ملیں تو سکون کیلئے اپنی گھر کو ایسا مقام بنا دیا کہ ایک سجدہ دے کر ایک صدا دلا دو تو زمانے بر کا سکون خدا ایک لمحے میں عطا بنا دیا آپ سب محترم نے آج کی اس پروگرام اور اس جلسے کی غرض و غائد کو میان کیا ہے میری خواہش بھی یہی ہے کہ آج سیدنا غوث عاظم شیخ عبدالطادر جیدانی غوث سمدانی شاہباز الامدانی کی ذات مبالا شان پر گفتگو کی جائے چونکہ تنظر الرحمت و این کا ذکر صالحین کہ جب صالحین کا ذکر ہو اللہ کے نیک بندوں کا اس کے دوستوں کا ذکر ہو تو چونکہ وہ خدا کے محبوب ٹھیرے لگے ہوتے ہیں تو جب خدا کے محبوبوں کا ذکر کیا جائے تو خدا تم کے صدقے ان کے نام و کام کے صدقے اپنی خاص رحمتیں اور برطتیں سننے باروں کو عطا فرمائی ہوتا اور مقدر کا آج ہم میں سے ہر ایک طائق مرد ہو یا خاتون ہو چھوٹے ہو یا گڑے ہو بگاہرین تو اصل ہو نوروے میں بیٹھے متذکر کرنے لیکن ہمارا دل ایمان کے اجاروں میں بغدار شریف کی گریوں کا تباہ کروی ہوتا ہے بڑی مشہور بڑی معروف آیت مطلبِ علماء میں نے اترابت کرنے کا اجزاز حاصل کیا اللہ جاتا مجدہ ہو ارشانت فرماتا ہے اللہ اِنَّا اَوْدِيَا اَلَّا اِلَّا اِلَّا خَوْفُنَا مِنْ 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 جو اللہ کی دوست ہیں جو اللہ کی خلط میں آگئے ہیں اللہ کی پسند اور اللہ کی معموقیت میں جو آگئے ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی غم ہے یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے دوست اس کی مزید تاریخ اللہ نے اپنی کلام کے ذریعے واضح فرمائی کہ جن کو میں دوست بنا سا ہوں ان کا تارف دنیا داروں سے نہیں کرانا ان کا تارف حضر خود میں کرانا فرمائے اللہزین آمنون یہ وہ لوگ ہیں اللہ بھی ذہنوں کو اپنی طرف جزد کر رہا ہے اور اللہ بھی اسی موضوع کو اسی عنوان کو اسی نام کو انہی شخصیات کو سامنے کر کے ان کی حیثیت واضح فرمائے والا ہے کہ اللہ بھی یہ وہ لوگ ہیں جو درجہ ایمان میں بھی حد کمال کو پہنچ گئے ہیں اور تقوی میں بھی اپنے حد کمال کو پہنچ گئے ہیں جو دوست ہیں خدا کے جو بلی ہیں اللہ کے ان کا تعرف ان کا نام ان کا کام قرآن کے پاروں میں رہن کے بتایا کہ جس نے بھی میرا محبوب بننا ہے جس نے بھی میرا دوست بننا ہے وہ ان سے جڑ جاؤ جو محبت مجھے ان سے ہے اور جو محبت میں نے ان کو عطا فرما رہی ہے ان کے تذکروں میں ان کے مجلسوں میں جو آئے کا محبت میں ان کو بھی عطا کریں تو خدا نے اپنے محبوبوں کا تعرف لوگوں کی ذمہ نہیں چھوڑا کہ جو جس کو پسند آئے اس کا میعار بھی خود مقرر کرے کہ جو اللہ کا ولی ہے اس کا قدر کا اتنا ہونا چاہیے اس کا وزن اتنا ہونا چاہیے اس کا ظالت ایسا ہو اس کا وزن ایسا ہو فرمایر نہیں جس کو میں محبوب بناتا ہوں ان کے تعرف کو میں مخلوق پر نہیں چھوڑتا بلکہ خالق پر چھوڑ رہا ہوں اور وہ کیا ہے کہ جو مجھ پہ ایسا ایمان لے آئے ہیں اتنا تعلق باطنی اور روحانی اور ایمانی اتنا مستخکم ہو چکا ہے کہ انہیں میں نے ابتداء میں محب بنایا اور اختہا میں اپنا محبوب بنا دیا تھا وہ ابتداء میں محب ہوتے ہیں اور ابتداء میں محبوب بنا دیتے ہیں تو یہ اولیاء وہ ہیں جن کے تعلق کی بنیاد محبت سے ہوتی ہے اور اس کی ابتداء بھی محبت پر ہو جائے ہیں حضراتی کے راہی شاہِ جیلا غوثِ سمتانی آپ بخو بھی جانتے ہیں کہ اللہ حضراتی تو انہیں انہیں پیدا فرمایا تو وہ سن چار سو اکتر کچھ ستر کہتے ہیں کچھ اکتر کہتے ہیں لیکن میں اکتر پر ایک خاص سبب سے چار سو اکتر پر میں ایک خاص سبب سے میرا دن مائد ہوا کہ نا جانے تاریخ کیا کہتی ہے لیکن اکثر ویشتر میں جو سن نے پیدایش بیان کیا چار سو اکتر عزوی ہے اور آپ کا پورا اسم اگرامی عبدالقادر ہے یہ نام کس لئی بتاتا ہوں کہ جب بزرگوں کے نام یاد رہے ہیں تو جن میں وہ روح میں وہ محفوظ ہو جاتے ہیں جب جب کو نام یاد آتے ہیں تو اس کے یاد آنے سے بھی خدا بردتے ہیں آپ کی کنیت حبو محمد تھی اور مویدین دین کو زدہ کرنے والا یہ آپ صلاح پر رہا ہے آپ کے والد بزرگار کا نام شیخ عبو صالح موسیٰ جنگی دوست اور آپ کی والدہ مخترمہ کے نام امدل خیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس لئے ذکر کر رہا ہوں کہ ایک طرف والد ایک طرف والدہ والد کی نسبت حضرت امام حسن سے ہے اور والدہ کی نسبت حضرت امام حسین سے ہے باہر حضرت امام حسین کا نور تقسیم کر رہا ہے اور والدہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور تقسیم کر رہا ہے یہ دونوں نور حضرت سعید عبدالطاد جنانی رضی اللہ وقال راقہ انکو کی موجود میں اگر میں یوں کہوں کہ ظاہراً حسنی ہیں اور باطنہ حسینی ہیں تو یہ نجیب تربین ہے کہ حضور علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ وہ تعلق ہے کہ ایک طرف دیکھو تو حضرت امام حسن کر پر نظر آتا ہے تو دوسری طرف دیکھو تو حضرت امام حسین کر پر نظر آتا ہے آپ کی مرادت پاس آدھ چار سو اکتر اس یونی حجر میں پڑھ رہا تھا کہ جب چار سو اکتر اس وی کو اسمائے آدھات سے غروف افجد میں لائیں آپ کے بات سمجھتے ہیں کچھ نمبرز ہیں اور کچھ الفیبیٹکز ہیں ان کے خاص مزاج ہے نمبرز سے الفیبیٹکز میں آئیں تو اس کو غروف افجد کہتے ہیں اور غروف افجد سے آپ نمبرز کی طرف آئیں تو وہ تعدادی کی علاقات ہے ان میں خدا نے خاص تاثیر رکھی ہوتی ہیں اسمائے آدھات یا علم آدھات سے تابت رکھتے والے انہوں نے جب چار سو اکتر اسوی کو حروف میں دے کر آئے بڑی حیرت کی بات ہے جب اس کو حروف میں دے کر آئے تو جو حرف ان سے متشکر اور متبدر ہو کے سامنے آیا تو اس کو عاشق کہتے ہیں تو مانا یہ نکلا کہ سیدنا بہت سے آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سال پیدا ہوئے وہ چار سو اکتر ہجری ہے ہجری ہے ہجری چار سو اکتر ہجری ہے اور جب وہ چار سو اکتر کو حروف میں متبدر کیا تو کیا بنا عاشق آج میں تقریب نہیں کر رہنا آج میں سونا درکھشپ اور خوبصورت انداز میں ایک لیکچر دینا چاہتا ہوں جو مجموع میرے ذہن میں ہے میں چاہتا ہوں میرے ذہن اور دل اور روح سے وہ نکر کے خوشبو بن کے آپ کے دل اور روح میں اتر دیں تو آپ کا جو سن ہے وہ چار سو اکتر ہجری ہے اور اس ہجری کو جب حروف میں لائے تو سن کیا بنا آشق تو اس سے علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کا آغاز عشق پر ہوا اور جب آپ پیدا ہوئے تو وہ سن خدا کی باردہ میں عشق اور آشق کے نام سے محسن ہو گئے اور جس سال آپ کا بحسار ہوا جب اس عدد کو حروف میں لائے گیا تو وہ معشوق کہلائے کیا کہلائے معشوق کہلائے حضرات اگرامی ابتدا عشق سے اور انتہامی عشق سے ابتدا میں عاشق بنیں اور انتہامی معشوق بنیں تو میں ذرا اس کی وزاعت اور خوبصورت انداز میں کرنا چاہوں گا حضرت سیدن عبدالقادر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں کہ میں ایک رات سویا ہوا تھا تو حاطف غیبی ڈتائی غیبی آواز غیبی میرے کانوں میں آئی ہیں یہ حاطف غیبی کس کو کہتے ہیں عربی کے جاننے والے حاطف عربی زمان میں موبائل کو کہتے ہیں اس سے جو آواز کی بلدی ہے عالی تو سامنے ہوتا ہے لیکن یہ نہیں بتا ہوتا کہ یہ آواز دینے والا کون ہے اور کہاں سے آ رہے اس کا پتہ نہیں چلتا یہ جب سنتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ کس کی ہے اور کہاں سے آ رہے تو حاطف غیبی آپ کو آواز آئیں اور اس آواز میں آپ کا انتہام مقصود تھا تو پوچھا گیا عبدالقادر یہ بتاؤ کہ تم عاشق بننا چاہتے ہو یا تم عاشق بننا چاہتے ہو ابھی بتاؤ گی یا بعد میں بتاؤ گی پوزیشن واضح کرنی ہے عبدالقادر کہ تم عشق کے اندر ہو تمہاری بدائیت نہائیت عشق میں ہے یہ درمیان کی گہفیت بھی عشق ہوادی ہے لیکن یہ واضح کرو کہ تم عاشق بننا چاہتے ہو یا معشوق بننا چاہتے ہو ابھی جواب دینا چاہتے ہو یا بعد میں دینا چاہتے ہو تو وہ غور کرنے لگے کہ میں کیسے کہوں کہ میں عاشق ہوں اور میں کیسے کہوں کہ میں معشوق ہوں نہ عاشق کا فیصلہ کیا ہے نہ معشوق کا فیصلہ کیا ہے عرص کرنے لگے مجھے ٹھوڑا سا ٹائم دیا جائے تاکہ غور و فکر کر کے میں بتاؤں کہ میں نے عاشق بننا پسند کیا ہے یا میں نے معشوق بننا پسند کیا ہے آواز ڈائم ہوگی حضرت عبدالقاض نے دینا نہیں بیدار ہوگئے جب بیدار ہوگئے تو دیائی پریشان ہوگئے کہ میں کس نو سے کہوں کہ میں معشوق ہوں اور میں عاشقیت کا دعویٰ کیسے کروں کہ میں بارِ تعالیٰ تیرا عاشق ہوں اس عشق کے تو بڑے تقاضے ہیں بڑی مناظر سے گزرنا ہوتا ہے اور بڑے امتحانات سے گزرنا ہوتا ہے اور بڑے بڑے اقتلاع و آزمائش سے گزرنا ہوتا ہے جو اس بھٹی میں کامیاب ہو جائیں تو بات کو اس کو سند ملتی ہے کہ یہ عاشق ہے تو نہ عاشق بننے کا دعویٰ کر سکتا ہوں اور نہ میں معشوق ہونے کا اسحال کر سکتا ہوں نہ یہاں اجازت مل رہی ہے اور نہ وہاں حیاء اجازت دے رہی ہے کہ میں عاشق بنوں یا معشوق بنوں صبح ہوئی حضراتِ عرامی حضرت عبدالقادم جی نالی رضی اللہ تعالیٰ باردار کی طرف کے کیا منظر ہوا آپ اللہ تعالیٰ کہ خدا کا محبوب اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ایک عجیب کڑے میان میں آگیا اور وہ ہر لمحے سوچ رہا ہے کہ میں عاشق بنوں یا معشوق بنوں اور خلاہ نے فرمائے دیا کہ ان دونوں سے کسی ایک کا تعین کرنا ہے یا عاشق بننا ہے یا معشوق بننا ہے ان دونوں کا تعین کرنا ہے اور چوبیس گھنڈے کے اندر مجھے تمہارا اس سواس کا جواب ہی چاہیے وہ ہر لمحے یہی سوچتے رہے کس کو جھوڑوں کس کو اختیار کروں تو چلتے ہی چلتے 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 بازار کی کنارے پر ایک درویش جو جار دنگر کرتا تھا جو لوئے کا دام کرتا تھا اس کی دکان کی قریب سے گزرے پریشان تھے اس خستہ ہاتھ پریشان ہاتھ میں جب سیدنا سیخ عبدالقادر جینادی رضی اللہ تعالی انہوں کو دیکھا تو وہ پہلی بڑی رضا کے وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ یہ کہاں سے آئیں اور اس وقت کس ادیر بھن میں ہیں اور کس پریشانی میں ممترہ ہیں تو انہوں نے کہہ دیا اے عبدالقادر اتنے مختصر سوال پر کتنی جلدی لا جواب ہوگی ہے اتنا مختصر سوال اور پھر اس سوال کے جواب پر آپ لا جواب ہو گئے عبدالقادر جنانی حیران ہو گئے کہ یہ ماملہ یہ ڈائیلوگز یہ کنورسیشن یہ گفتگو یہ مخامران یہ میرے اور میرے رب کے درمیان تھے یہ جاڑ پھنکنے والا آدمی یہ لوہے کا کام یہ لوہار جس کے کپڑے بھی سیاہ ہیں ہر وقت دھومے میں رہنے والا ہر وقت آگ میں رہنے والا اسے کیسے خبر ہو گئی اور جب خبر ہو گئی تو انہیں اتنا ہو گیا حوصلہ میرا کہ کوئی ایک تو ہے جو میرے حال سے بہان ہے اور بہ خبر ہے کچھ حوصلہ میرا آپ کو کیسے خبر ہو گئی جب آپ کو یہ سوال دیا گیا اور آسمائیت دی گئی تو میری روح آپ کے پاس بھی تھی ادھر بھی تھی ادھر بھی واصل تھا ادھر بھی واصل تھا میں ادھر سے بھی باخبر تھا ادھر سے بھی باخبر تھا آپ جب قریب سے گزے ہیں تو میں نے محسوس کیا کہ آپ پریشان ہیں تو اس پریشانی کا حق چاہیئے ہاں اسی لئے تو بازار میں آیا ہوں اسی لئے تمہیں کوہسار کا رف کر رہا تھا کہ میں نے اپنے رب کو اس سوال کا جواب دینا ہے تو کہیں سے مجھے سوال کا جواب دے اللہ مصابی کو لا سباب ہے اور غالبت اس ہی نے آپ کو میرے لئے سبب بنایا ہے تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میں عاشق بننے کا عرض کروں یا معشوق بننے کا عرض کروں اللہ مصابی آپ توجہ ہیں سبب جی تھی سبب اور وہ فرمالے لگے ہیں عبدالقادر معشوق کا دعویٰ کرنا ہے یہ بندی کو ذیب دی نہیں اپنے مالک کے سامنے خود کو معشوق کے طور پر پیش کریں کہ میں درجہ اس طرح ہے کہ تُو میرا عاشق بنیں میں تیرا معشوق بنوں تُو میرا وہب بنیں میں تیرا محبوب بنوں میں جو چاہوں تُو میرے پر کرم فرما کہ تُو اسے پورا کرتا چلا جا فعلا یہ تو بندے کو ذیب نہیں دیتا کہ آپ میں مولا کے اثار آپ کی اس نسبت کو صاحب کریں کہ مولا میں تیرا معشوق ہوں یہ ذیب کسی کو نہیں دیتا تو پھر پیشے ایک ہی رہ جاتا ہے وہ عاشق ہے تو کیا عاشق ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہوں تو اس درویش نے کہا آپ کے اس سوال کا جواب کل دوں گا آپ بور برمائے دواب آپ کے اس سوال کا جواب میں کل دوں گا تو کل آپ کی چوبیس گھنٹے بھی پورے ہو جائیں گے اور ان دونوں سوالوں کا جواب بھی مل جائے گا ایک کا تو آپ کو مل گیا اب دوسرے سوال کا جواب بھی آپ نے پانا ہے تو وہ کل اس ہی ٹی ملے گا جب جواب مل جائے تو آپ نے رکھوں کیا دینا انہیں غصہ ہوا انہیں غصہ ہوا انہیں جڑے گئے اگلے دن وقت سے پہلے انہیں ان دکان کا روح کیا انسان جب کسی پریشانی میں مبتلا ہو آسمائش میں مبتلا ہو تو اسے اس پریشانی کا حد چاہیے کی نہیں چاہیے نا میں بھی پریشان ہوتا ہوں آپ بھی پریشان ہوتے ہیں آسمائش آپ کو ملتی ہے آسمائش جب ملتی ہے لیکن اس آسمائش سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ اللہ نے مرتب کیا ہوتا ہے اب حضرت شیخ عبدالقادر دھیلانی اس پریشانی اور اس دکھ سے نکلنے کے لیے ایک سبین انہیں نظر آئی تو انہیں کچھ اتمنان ملا چلیں کل جائیں گے دربار میں بازار میں انشاءاللہ جواب مل جائے گا تو جب وہاں گئے حضرات آپ پروچھو کرمائیں جب وہاں گئے دکان جو تھی ہاں کسل جلت تھا لوہاں موجود تھا لوہاں اٹھ رہا تھا لیکن اس نے راز کی بات بتائی وہ وہاں گئے وہ وہاں موجود نہیں تھا اب یہ بتاؤ کہ اس لکت سیدہ عبا سیادم رضی اللہ تعالی عنہ کی رہا تھا کیا کہتی ہے تو یہ آنس پانس لوگوں سے پوچھا کل میں آیا تھا یہاں اس دکان میں آن بھی چل رہی تھی دعا بھی اٹھ رہا تھا جان بھی بھوکی جا رہی تھی لوہے کا کام بھی جاری تھا اور اس دکان کا مالک بھی یہاں موجود تھا لیکن یہ سارا کچھ ہے لیکن وہ شخص نظر نہیں آتا وہ کہاں گیا عزرا یہ سننے کی دیر تھی وہ نیک انسان کدھر گیا وہ پریزگار متقی کدھر گیا یہ شیخ عبدالقادر جنانی داروں کروارے ہیں اس کا لوگوں سے پوچھ رہے ہیں لوگوں نے جب ان کے مطلب پوچھا کہاں وہ بدماش ہیں وہ دعا باس وہ شریعت کا باغی وہ طریقت کا رٹیرہ اس کو آ اللہ کا دوست قرار دیتے ہو کہاں میں اسے اللہ کا دوست قرار دیکھا ہوں کہاں آج حکومت وقت نے اس کا سر قلم کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے ہزار کر کے مٹی اور گندگی کے دیر پر اس کے وجود کو ڈال دیا ہے اور فرمائے عشق کا فتوہ لینے جا رہے ہیں عاشق و معشوق کے درمیان وہ فیصلہ جس نے عبدالقادر کو اتمنان درانا تھا جس نے اس کو فیصلہ کرنا تھا وہی دنیا سے چلے گئے تو پوچھے لگے ہیں کہاں وہ تو انہیں بتایا گیا کہ وہ وہاں ٹیر پر اس کا سر بھی پڑا ہے اس کا وجود بھی پڑا ہے ٹکڑے ٹکڑے وہاں موجود ہے جاؤ تو وہاں چلیں حضرت یہ واقعات ہیں لیکن حقائق سے اس کا تعلق ہے شمامت الانبر بڑی مشہور معروف کتاب ہے علامہ صاحب جانتے ہیں انہوں نے یہ واقعہ دکھا ہے کہ حضرت عبدالقادر کی نانی رضی اللہ تعالیٰ کو اس مٹی اور اس گندگی کے دھیر پر گئے تو دیکھا واقعی سر بھی وہی ہے در بھی وہی ہے جن کو قتل کر کے پوری شہر میں لکھ پھرایا گیا لیکن وہ سکون جو اس دکان میں ان کے چہرے پر نظر آ رہا تھا وہ مر جانے کے بعد ان کے چہرے پر نظر آ رہا تھا وہ نور جو ان کے چہرے پر حالتِ ظاہری زندگی میں نظر آ رہا تھا وہی نور مر جانے کے بعد ان کے چہرے سے حویدہ اور صویرہ وہاں سے نظر آ تو آپ تشیر دے لے آپ میں سر کو دریتی یا دڑ کے وہ مخاطب کر کے کہنے کے لئے ہیں مجھے جواب دیئے بغیر آپ اس طرح نہیں جا سکتے مجھے جواب دیئے بغیر آپ اس طرح نہیں جا سکتے آپ نے تو مجھے امید کی کرم دکھائی تھی اور میرے استعرام کو گناب کا نور دے کے مجھے ادھنان دیا تھا میں ایسے نہیں جانے دوں گا آپ کو آپ نے جواب دینا ہے اور میں یہ بہو بھی جانتا ہوں جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ مر جائیں تو بھی کیفیات وہی ہوتی ہے جو زندگی میں ہوا کرتے ہیں اور میرا ایمان ہے کہ آپ جائیں گے تو مجھے میرے سوال کا جواب دے کے ہی جائیں گے سر گھٹھا کیا ٹوٹے اور کٹے ہوئے جسم کیلٹ پر کوئی گھٹھا کیا جو ہی سارا ایک اچھا ہوتا تو ایک چیل آئی ہوگا چیل سمجھتے ہیں انگلیش میں بہتر ہی کیا کہتا ہے یہ سارا سمجھتے ہیں آج میں سمجھتا ہوں ان کی توجہ ہے جو مجھے بھی سمجھا رہے ہیں آپ ہی نہیں سمجھا رہے ہیں وہ چیز آئی کہ جسم تر کوئی چکڑا اٹھا کیا آپ نے اس کو بارہا ہی در کیا لیکن وہ جانے کا نام نہیں لیتا تھا تو جب اس نے آخری ہمرا کرنے کی کوشش کی تو سعید عبدالقادر جیلالی نے اپنے جلال کو گٹھا تر کے آنکھوں میں رکھ جو اس کو ایک طرف دیکھا تو وہ جن مون کے نیچے گئے ہیں آپ پھر مخاطر ہوئے میرے دوست میری مشکل تو حل کر کہ میں آشک بنوں یا معشوق بنوں آہستہ آہستہ آنکھیں کھلنا شروع ہوں آہستہ آہستہ آنکھیں کھلنا شروع گی لگوں پر مسکرہ ہٹ پھیر گئی چہرے پر نور کی کہتیت کئی گناہ زیادہ پڑ گئی تو آپ نے حضرت عبدالقادر جیلالی رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد کرمایا اے عبدالقادر میں نے آپ کو معشوق تو جو انجام ہے وہ تو میں نے آپ کو بدا دیا کہ معشوق بننا بندے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ دعویٰ کرے میں نے عاشقیت کا دعویٰ کیا تھا اور دیکھ لو خدا نے میرے عشق کا امتحان لینا چاہا تمہیں مجھے جاکو بھی کہا مجھے قاتل بھی کہا کہلوایا اور نجانے کیسے کیسے منازل سے گزارا آج اس عشق اور عاشق کے عشق نتیجہ دیکھ لو کہ سر کہیں پڑا ہے جسم کہیں پڑا ہے ٹکڑے ہزار کر کے یہاں گندگی کے دیر پر ڈال دیا عبدالقادر جیلالی اب تیری مرضی ہے کہ تُو عاشق کہے اپنے آپ کو یا معشوق نہیں وہ پھر بھی مطمئنہ ہوگا ہے میں نہ عاشق کہنے کا دعویٰ کرتا ہوں نہ معشوق ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں اب آپ ہی بتائیں کہ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں ٹائم میرا شورٹ ہو رہا ہے آپ بھی مرواد حضراتی کے رب جانے والا ترمیش وہ کہنے لگی عبدالقادر آج جب رب آپ سے پوچھے گنا کہ میرے سوال کا جواب کیا لائے ہو تو بس اتنا کہہ دینا کہ تُو میرا مالک ہے میں تیرا محمد ہوں تُو میرا معبود ہے میں تیرا عابد ہوں تُو میرا محبوب ہے میں تیرا محب ہوں تُو نماز میں والا ہے اور میں تیری گدام کو اپنی جونی میں گٹھا کرنے والا ہوں تو جواب کیا لائے ہو کہ اتنا کہہ دینا کہ تُو آشق بنائیں تو تیری مرضی تُو معشوق بنائیں دینا نہ میں عاشقیت کا دعویٰ کرتا ہوں نہ میں معشوقیت کا دعویٰ کرتا ہوں جس بھی مرتبے پر تُو راتی ہے اسی مرتبے پر میرا حضران دے گرامی جواب بلا جب جواب بلا تو آپ نے اپنے سر کی پگلی اتائے پگلی اتار کے اس میں اُن کا سر رکھا اُن کے ہاتھ رکھے اُن کا جسم رکھا اُن کے پاؤں رکھے اُن کے باپوش رکھے گٹھنی بنائیں گٹھنی بنائیں سر رکھا پورا جسم سر رکھا جب سر پہ رکھا تو اپنے آسکانے پشید گئے بات سنجھا نہیں ہے سب جب اپنے آسکانے پر لے گئے اس چادر سے اُن کا خون بھی نکل رہا ہے اور وہ خون آپ کی کپنوں کو بھی لگ رہا ہے آپ کے چہرے پر بھی آ رہا ہے آپ کی داری پر بھی آ رہا ہے وہ آپ کے عاشق آپ کے مریض آپ کی یہ حالت دیکھ کے پریشان ہو کے کہتے ہیں حضور یہ گوش کس چیز کا ہے یہ کون ہے جس چادر سے خون پرس رہا ہے اور آپ کے کپڑوں کو آنودہ کر رہا ہے لائیں ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں آپ نے بھمایا یہ وہ وجود ہے جو میں کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا اس نے میرے سر کی عزت کو بلند کیا اسی لیے میں نے اس کو سر سے رکھا نیچے رکھا گھسن دلائیا کفنایا خشبو لگائی جب کبر میں جنازہ پڑھا گیا کبر میں رکھا گیا کبر بند ہوئی ہزاروں کی دالان میں لوگ موجود تھے تو آپ نے تمام سے ارشاد فرمایا جس نے میرے پاس آنا ہو جس نے مجھے سلام کرنا ہو جس نے مجھ سے کچھ سیکھنا ہو اس کے لیے میری ہدایت میری ساری زندگی میں یہ ہے کہ پہلے اس بزرگ کی دربار پر آکے مزار پر آکر دعا فاقیہ کرے پھر میرے پاس آئے اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو پھر بھی ان کے قبر پر پہلے آئے بار میں میری قبر پر آئے حضراتی کے آنے جب وہ سوال کا وقت جواب پر قریب آئے تو ہاتھ پر غیبی نے پھر آواتی عبدالقادر کی لانی میرا سوال پھر تیری طرف ہے بگاؤ عاشق بننا چاہتے ہو یا معشوق بننا چاہتے ہو جواب تو مل گیا تھا تو آسکر اللہ نے باری تارہ عبدالقادر تیرا بندہ ہے عبدالقادر تیرا مملوک ہے تو اس کا مالک ہے تیرا اختیار ہے یہ مختار ہے تیرا اختیار ہے اختیار سارا تیری تیرا قدرت تیری چاہت تیری سب کچھ تیرا تم مالک ہے میں تیرا مملوک ہوں اب تیری مرضی ہے کہ عبدالقادر کو عاشق بنائے تبھی میرا جنہوں عبدالقادر کو معشوق بنائے تبھی چار سو اکتر چار سو اکتر ہجری وہ اس لیے کہ پھر میرا خودتر میں جا رہا ہے چار سو اکتر ہجری میں آپ کی پیلائی ہوئی تو آواز عشق اور عاشق سے ہوا اور جس حد آپ کا وصال ہوا جب اس کو ملایا گیا غروف ملایا گیا تو وہ معشوق بنا تو یہ وہ عبدالقادر ہے کہ جس کا آغاز عشق سے ہوا تو عاشق بنے اور زندگی کا انجام ہوا انتہا ہوئی تو خدا نے انہیں معشوق بنا کیا تو فرمایا عبدالقادر تو میرا عاشق بھی ہے اور تو میرا معشوق بھی ہے ایک طرف جب تو عشق کرے گا تو میں معشوق ہوں گا جب میں تیرا عاشق ہوں گا تو تو میرا معشوق ہو جائے جب دنیا سے جانے لگے تو ان کی بے شانی پر لکھا ہوا تھا حاضر حبیب اللہ وما تفیحو بھی خواجہ مہین حاضر حبیب اللہ یہ اللہ کا محبوب ہے یہ ساری زندگی محبت سے رہا اور جب دنیا سے جانے لگا تو حبیب تھا اب حبیب سے خدا نے اسے محبوب بنا دیا حضر عبیب اللہ یہ بزرگان دین سے ہمارا تعالی دین سے ہمارا رشتہ یہ اسی لئے ہے کہ جو جان میں محبت خدا نے انہیں عطا کرما رکھی ہیں اس ایمان اور تقوی کی حفاظت کی دی خدا ہمیں بھی عطا رضا میں ایک اور آگ قدW عارفی حضرت ابو سعید قیلوری رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان دی اور بڑی مذہبی باقیان یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ خدا کی ذات میں ان کی صفات میں درجہ فنہ کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ قرمان یہاں بیٹھے ہیں مشاہدہ یہ جانتے ہیں لِللہ فِللہ مَعَلَّ بِللہ عَلَلَّ عِلَلَّ مِنَلَّ آپ کی دو وجہوں یہ نیر ہوتا ہے جو مجھے آج میں لے اور میں آپ کو اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں لِللہ یہ ولی کا مقام ہے فِللہ یہ بھی ولی کا مقام ہے مَعَلَّ یہ بھی ولی کا مقام ہے بِللہ یہ بھی ولی کا مقام ہے عَلَلَّ یہ بھی ولی کا مقام ہے عِلَلَّ یہ بھی ولی کا مقام ہے مِنَلَّ یہ بھی ولی کا مقام ہے اب لِللہ کا جا مطلب ہے صوبیہ بناتے ہیں نام ملگیت یہ ہے لِللہ جس پر ہر وقت یہ تصور رہے کہ میں اپنے مالک کی محلوث ہوں اور وہ تصور اس سے جدہ نہ ہو تو خدا کا ایک خاص نور جو اس پر ناظر ہوتا ہے جو لِللہیت کو واضح کرتا ہے جس کی ہر سانس خدا کے لیے ہو جس کی ہر گھڑی خدا کے لیے ہو تو لِللہیت کا مقام ہے اسے عطا ہوتا ہے اسی طرح لِللہ بِللہ مَعَلْلہ عَلَلْلہ ناظر مول دے جاؤنا عَلَلْلہ الَلَلْلہ الَلَلْلہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت خدا کی طرف خدا کی کوئی حد ہے خدا کی کوئی حد ہے وہ انلیمٹڈ ہے وہ مکان میں محدود نہیں وہ زمان میں محدود نہیں وہ لا مقام میں ہوتا ہے اور وہ زمان میں نہیں آتا وہ جسم و جسمانیات و مقانیات سے بارد ہے لیکن اس نے آسمان کا نور رکھا ہے کہیں بِللہ نظر آتا ہے کہیں بِللہ نظر آتا ہے کبھی مَعَلْلہ نظر آتا ہے کہیں عَلَلْلہ نظر آتا ہے کہیں الَلْلہ نظر آتا ہے کہیں مِنَ اللَّه نظر آتا ہے تو وہ شیخ عبو سعید قیلولی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ یہ مختلف مقامات ہیں لیکن شیخ عبدالقادر قیلانی رضی اللہ عنہ وہ ولیے کامل ہیں کہ جن کے وجود کو دیکھو جن کے ظاہر کو دیکھو جن کے بادر کو دیکھو تو کہیں لِللہ نظر آتا ہے کہیں بِللہ کہیں مِنَ اللَّه نظر آتا ہے کہیں الَلَّه نظر آتا حضراتِ ارامی الحمدللہ آج ہم سب ان کی یاد میں بیٹھے ہیں میں ان کا وہ مقالمہ جو الہامی حدود میں خدا سے ہوا وہ انہیں بیان کرتی ان کی باتیں ختم نہیں ہوتی شیخ عبدالقادر کا جب ذکر کریں جب ان کی توجہ آتی ہے تو وہ اپنی محبتوں کے جان تقسیم کرتے ان کی ذمہ داری ارامی الحمدلہ آج ہم سب سب وادہ میں آنکھیں بند مراقبے میں ہوں تو میں نے ارزا سے پوچھا ہے باریت آلہ یہ بتا کہ وہ کون سی نماز ہے میں اپنی آنس کی اس مفدگو کا جو مردگی خیال ہے سینٹرل پوائنٹ آف دو مای سپیچ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے تو آپ نے اپنے رب سے پوچھا یہ باریت آلہ یہ بتا کہ وہ کون سی نماز ہے جو نمازی کو تیرے قریب کر دے وہ کون سی نماز ہے جو نمازی کو تیرے قریب کر دے تو اللہ نے ارشاد بنایا وہ نماز جو نمازی کو میرے قریب کر دے وہ نماز ہے جو نمازی خال سطن میرے لئے پڑھ دے خالے سطر میرے لئے پڑھتے آپ جب نیت کرتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں خاص اور جب خاص اللہ کے لئے ہو جو اللہیت کے مقام کو ظاہر کرتا ہے جب اس میں دوسری چیزیں شامل ہو جائیں کاروبار شامل ہو جائیں جاروبار شامل ہو جائیں اور دیگر اشیاں شامل ہو جائیں تو کیا وہ اطلاقی یہ ہے مجھے ایک لطیبہ یاد ہے جو اپنے شیش کو سنا ہے مجھے ایک پتھانو پتھانو نہیں پیٹھ رہی گیا آتھرس میں بھی پتھاؤ فرماتے ہیں ایک پتھان نماز بڑی نماز کے ساتھ نماز ادھا ہوئی تو امام صاحب سے کہنا رہے گے امام صاحب آج آپ نیزور کی جو نماز بڑھائی ہے نا وہ تین درکاتیں بڑھائی ہیں چار نہیں بڑھائی ہیں اور جب سانت صاحب میں پوری ہیں چار بڑھائی ہیں دوسرے کو پچھڑو کہا نہیں آپ نے تین پڑھائی ہیں جب دوسرے سے پچھڑا تھا امام صاحب نے چار ہی پڑھائی ہیں ہم نے بھی چار بڑھائی ہیں تم نے بھی چار بڑھائی ہیں پتھ نہیں تو اڑت دے آن کے لپسے سے تو تم کی اس بنیاد پر کہتے ہو کہ میں نے تین پڑھائی ہیں تو وہ کہہ لے کہ میری یہ چار دکانہ ہیں کتنی دکانہ ہیں چار دکانہ ہیں جب پہلی رکاق ہوسی ہے جب پہلی رکاق ختم ہوتی ہے تو میں اپنی پوری ایک دکان کا سارا حساب کر دیتا ہوں پوری دکان کا حساب کر دیتا ہوں آئے تین دکانوں کا حساب ہوا ہے ایک رہ گی تو میرا ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے چار نہیں بلکہ تین کوئی دیتا ہوں حضرت کچھ نمازیں ایسی ہیں جس میں دنیا کا کاربار بھی ہوتا ہے گھر بار بھی ہوتا ہے اور کچھ نمازیں ایسی ہیں جو ابتناہ میں ہی بہار کا باعث بندی ہیں خدا کی تحرز پر سر رکھنے کا مہتا ہوتا ہوتا ہے وہ دنیا سے گزر جاتا ہے آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ وہ آمن سامنے لائے تھا انہیں جن میں ایک تیر لگا اور وہ اس قدر شدید تیر لگا شیخ صاحب کہ کسی کو اس تیر کی طریب آنے کی دیتے تھے کہ درد بہت شدید ہے تو میں نہیں آتھ لگانے دیتا رہنے دو اسی طرف تو کسی نے پوچھ گیا کہ اب اس تیر کو نکالنا ہے تو اس کی سبیل کیا ہو طریقہ کیا ہو کسی نے کہا ہم نے علی کو نمازیں پڑھ دے دیکھا ہے ہم نے انہیں سجدے کرتے دیکھا ہے ہم نے انہیں ماللہ کی کیفیت میں دیکھا ہے ہم نے انہیں بللہ کی کیفیت میں دیکھا ہے ہم نے انہیں اللہ کی کیفیت میں دیکھا ہے ہم نے انہیں من اللہ کی کیفیت میں دیکھا ہے تو کیا ہو جب یہ نماز کیلئے کھڑے ہو نا ساری دنیا پیچھے رہ جاتے ہیں رشکداری پیچھے رہ جاتے ہیں کاروبار پیچھے رہ جاتے ہیں پس نماز ہوتی ہے نماز ہی ہوتا ہے اور علی جب نماز بڑھتا ہے تو اپنے آپ سے بھی غائب ہو جاتا ہے یا تو رب کا خیال ہوتا ہے یا رب کی عبادت کا خیال ہوتا ہے جب یہ نماز کیلئے کھڑے ہونا تو ان کے وجود سے تیر نکال لینا انہیں پتہ بھی تھے ایسے ہی ہو جب وہ کھڑے ہوئے انواب کو اکبر کیا تو کوئی ساتھی قریب گئے آہستہ سے تیر نکالا اور حضرت علی تس سے مستق نہ ہو تو فرمایا نماز اس نمازی کو میرے قریب کرتی ہے جو صرف میرے لیے پڑھی جائے اور نماز پڑھنے والا اپنے وجود سے بھی غائب ہو جائے پارید آگا کو روزہ فرمایا کو روزہ جو صرف میرے لیے ہو صرف میرے لیے وہ روزہ بندے کو میرے قریب کرتے گا پھر عرض کیا بارد آگا ہے وہ کون سا عمل ہے جو کرنے والے کو تیرے قریب کر دیتا ہے بڑی خوبصورت پڑھ تمہارے لگے وہ عمل جس میں دنیا جس میں جنت جس میں دوزخ یہ سارے تصورات ختم کر دیے جائے اور وہ عمل خالصتا میرے لیے کرے تو میں اس عمل کو اس کے لیے باعث لجات بنا بھی ہوں اور بڑی خوبصورت بات آگے کی کہ بارد دارہ یہ بتائیں تجھے کون سا ہنسنا اچھا لگتا ہے اور میں یہ روایت پڑھ کے نا ایک دور حیرت میں آتا کون سا ہنسنا حالانکہ قرآن کہتا ہے کس طرح ہے تھوڑا ہنسو چھوڑا ہنسنے اختیار کرو رونے کا عمل زیادہ کرو قادرت عبدالقادر کی لانی عرق کرتے بارد دارہ یقینا ہنستا تو ہے بندہ لیکن جہاں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ کن کا ہنسنا تجھے محبوب ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کچھ ہنسنا یہ عمل ہنسنے کا ایسا ہے کہ خدا کو برا بھی لگتا ہے اور کچھ کا ہنسنا ایسا ہے جو خدا کو محبوب بھی لگتا ہے تو بارد دارہ کن لوگوں کا ہنسنا آپ کو اچھا رکھتا ہے تو آپ نے رشاہ دیا ہے عبدالقادر رونے والوں کا ہنسنا مجھے اچھا رکھتا ہے رونے والوں کا جو ہر وقت میری یاد میں روتے ہیں میرے خوف سے روتے ہیں اور میری محبت میں روتے ہیں اگر کبھی کبھی کہیں کہیں وہ مسکرات ہیں ہنسنے تو عبدالقادر ان کا ہنسنا بھی مجھے پسند ہے اس لیے کہ ان کا ان کے حصلے کو بھی میں افضل قرار دے اللہ حضرات کے گرامین یہ بزرگان دین جن کا دامن خدا نے ہمارے ہاتھوں میں رکھا ہے یہ ہماری عزت و آغون کا باعث ہے دامن سے مجھے ایک اور بات یاد آئی اب یہ علم ہے کہ حضرت عبدالقادر جلانی بڑھا میگا جبھا ایک لاکھ دینار کا جبھا جو بڑے بڑے بادشاہ ہمارے اس وقت اس پوشاہ کو استعمال کیا کرتے تھے اور حضرت عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ اتنا مہنگا لباس آپ استعمال فرمایا کرتے تھے آپ یہ تصور دیا کرتے تھے کہ میں مہنگا لباس اس لیے پہنتا ہوں کہ کہیں دنیا دار یہ نہ سمجھ لیں کہ جو خدا کے فقیر ہوتے ہیں ان کا لباس بھی فقیرہ نہ ہوتا ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بڑے بڑے بادشاہ جو لباس پہنتے ہیں اللہ کا فقیر وہی پہنتے ہیں لیکن وہ لباس میں التباس کا باعث نہیں بنتے ان کا دل خدا کی طرف ہوتا ہے لباس دنیا داروں کے لئے ہوتا ہے بڑا قیمتی لباس آپ صحیح پر تنس فرمائے کرتے ہیں تو کسی چور اور ڈاپو کو بتجلا کہ حضرت عبدالقادد علاہی کا لباس اپنا مہنگا ہے کہ اگر کہیں وہ میرے ہاتھ میں آ جائے گا تو میرے بارے نیارے ہوگا تو اس نے ترقیب بنائی معلوم کیا کہ یہ جو راستہ ہے نا اس لئے حضرت عبدالقادد علاہی شام کے وقت کس وقت نکلتے ہیں تاکہ وہ گاہت لگا کے بیٹھوں اور جب وہ گزریں تو میں لباس دابتوں لیکن جن کی نظر ساری دنیا پر ہوتی ہے نظر تو الہ بلا دل اللہ ہی درمان میں عبدالقادد علاہی میں عبدالقادد علاہی اس پورے شش جہاد کو اس ساری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح رائے کا دانا اس پہلی پر ہوتا ہے تو آپ جب نماز پڑھا گے جانے دیں گے تو وہ جور ڈاگوں لدیرہ کیا قسمت ہے اس کی پہلے نہیں کس کس پر ہاتھ ساکھ کرتا رہا ہے آج کس کے دامن کو پکڑنے آیا ہے آج کس کے جبے کو نوٹنے آیا ہے حضرات ارامی جب حضرت عبدالقادد علاہی قریب سے گزرنے لگے تو جو جاری میں شکا بنایا ہے جو ہی گزرے نا تو اس نے روک تو پڑ گیا سہی دن عبدالقادد علاہ روک پڑ گیا لیکن نیچے بیڑھ دے جب وہ اس نے پھر بھی پکڑ لیا ہے اس نیت سے کہ اگر میں چھینگ نہ سکتا تو آپ بھی ہی دے دے ساکتا ہے پکڑ لیا ہے جو انہوں نے پکڑ لیا مضبوطی سے ان ڈاکو نے حضرت عبدالقادد علاہ نے ہاتھوں کو آسمان کی کرتا ہے ایسے ہاتھ پڑ گیا روایت لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ہاتھوں کو آسمان کی طرف بڑھن کر کے اللہ سے دعا کی باری طالعہ ایک ڈاکو نے ایک چور نے ایک لٹیرے نے ایک کزاک نے تیرے عبدالقادد کے دامن کو پکڑ لیا ہے قیامت تک اس کے ہاتھوں سے میرا دامن چھوٹنے نہ ہوا ہے چھوٹنے نہ ہوا ہے اب یہ دعا مو سے وہی تھی کہ قبول ہوئی نیچے آئی اس کو اٹھایا مائے میرے دامن پر آتھ رکھنے والے جہاں خدا نے تیری ساری زندگی کے سارے گناہ معاف کر کے ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں ولل دیا ہے اور خدا نے تجھے اولیاء کے زمرے میں داخل کر دیا جب ایسوں کا تذکرہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وجدت سے ہو کر خدا کی فارضہ سے ہو کر اپنے ذکر کرنے والوں کو نہ پہچانے اور انہیں فیض سے فیضی آمد دیں دروشی پڑھی اللہ مسلح اللہ صحیح اس کا جواب لوگوں کو دینا ہے یا آپ کو دینا ہے نہیں نہیں کسی طرف سے آئی ہے بیچ ایک سوال اچھا ہے بتاہ دے ایک سوال ہے کہ ایک جلہ پہ امام صاحب نے خطاب کی دوران فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آئی کیا یہ لفظ خیرت اللہ تعالیٰ کیلئے استعمال کرنا کتاب و سنک کی روشنی میں مناسب ہے یا اللہ کے لئے رحمت کا جوش میں آنا یہ استعمال کرنا چاہیے دورز ایمان کے اجالے میں اپنے دل سے پچھو کہ غیرت و حمیت انسان کے اندر ہوتی کیلئی بتاہیے نا غیرت ہے ایمانی غیرت بجداری غیرت انسان کے اندر ہوتی ہے اللہ کے اندر غیرت بھی ہے اللہ کے اندر غضب کی کیفیت بھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے آرز کرتے ہیں باہر تعالیٰ جب تو غزب میں آتا ہے علماء نے بتایا ہوگا کہ جب تو غزب میں آتا ہے تو ایک بستی کو الٹا دیتا ہے یا اس کو اٹھا کے زمینوں کے درمیان رنھ کے ایسے پیس ڈالتا ہے یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں کوئی آبادی تھی یا نہیں اتنا جلال اتنا غزب دے رہا تو تجھے بھی جلال آتا ہے حضرت اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے درخت کے ساتھ ٹیٹ لگائی تو وہ ان کی میں چلی گئے نین میں چلی گئے تو تھوڑی دیر میں خدا کی قدرت میں تھوڑی دیر میں یہ چونٹیاں چونٹیاں جاتے ہیں چونٹی فڑی میکس آئی تو ان کی پندلی کے اوپر چڑھنے کوئی کتار ساری کی ساری چڑھا ہے تو ان سے کسی ایک نے کٹا کس کو کٹا حضرت موسیٰ کو خدا کے لادلے نبی کو کٹا تو آپ بیدار ہوئے اور ایسے اوپر کیا تو آپ نے دیکھتا چونٹیوں کی پوری لائن لگی ہوئی کس کس کو اٹھا ہوں تو انہوں نے ہاتھ ایسے اوپر پھیر دیا سمجھے یہ ہوگا ہاتھ ایسے اوپر پھیر دیا تو سب کو حلا کر دیا اس وقت اللہ نے موسیٰ ایک نے کٹا ایک نے ایک نے تکلیف دی تجھے کٹا ان سب کا کیا قصور تھا ان سب کا کیا قصور تھا اس ایک نے تجھے کٹا سب کو کیوں حلا کیا تو حضرت موسیٰ مجھے جلال آیا غصہ آیا اگر تجھے جلال آسکتا ہے تو جلال مجھے بھی آسکتا ہے تو خیرت یہ ایمان کا حصہ ہوتا ہے اگر بندہ خیرت کر سکتا ہے تو خدا تو زیادہ خیرت والا ہے اگر اگر یہ خیرت نہ ہوتی تو ناموں سے رسالت کی بات نہیں ہے خدا نے اپنے محبوب کی عزت پر پیرا دیا ہے اور پورے پورے قمانین مروتب کر رکھے اور یہ سارے کا سارا محبت کا جذبہ بھی ہے اور نیلت کا جذبہ بھی ہے تو خدا کی ادر رحمت بھی ہے خدا کی ادر رحمت بھی ہے لیکن خدا اپنی رحمت کے ذکر کو پسند کرماتا ہے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ آج گفتگو بڑے دی نبی ہوگئی نمان کو کیا تھا ہے بس میں یہ اپنے کرتا ہوں حسن میں دلیسلی علی کرنا ہوں اتنے پیار والے چہرے پیتے ہیں میں تو ایک خوبصورت باغ میں بیٹھا ہوں کبھی محبت کی لہر آتی ہے کبھی خوشبو کی لہر آتی ہے پتہ ہی چلتے ٹیمت اتنا ہوگیا ہے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ آتی ہے آپ ماتے ہیں میں نے چالیس سال خدا کی رحمت کو بیان کیا کہ خدا اتنا رہیم ہے اتنے گناہ ماف کرتا ہے اس طرح بندوں سے محبت کرتا ہے خدا اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے اور رحمت فرماتا ہے چالیس سال میں نے خدا کی رحمت کو بیان کیا خدا کی محبت کو بیان کیا ایک دن خیال آیا کہ میں کیوں نہ کل سے خدا کا خوف بھی بیان کروں خدا کا جوال بھی بیان کروں ماتے میں نے درس دیرے میں رکھیا خوف پر چلا پر تو اسی رات خدا نے حاطف غیبی کے ذریعہ آواز دی اے عبدالحسن کیا میری رحمت ختم ہو گی تھی جو نے میرا خوف بیان کر رہی نہیں ہو گی تو ساری زندگی ہزار و سال تو زندہ رہے اور میری رحمت کا ذکر کرتا رہے تیری زندگی تو ختم ہو سکتی ہے تیرے خطابات اور دروس تو ختم ہو سکتے لیکن میری رحمت ختم نہیں ہو سکتی نہیں ختم ہو سکتی اسی لئے شیطان نے بھی کہا تھا وارد تعالی مجھے اجازت دیکھ کہ میں تیرے بندوں پر جان ڈالتا رہوں میں انہیں بہلاتا رہوں فسلاتا رہوں راہ سے بے راہ کرتا رہوں اور حق سے ان کو موڑتا رہوں اللہ نے فرمیتا جی کہ تجھے اطراع سمجھ تو شیطان کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کس طرح تیرے بندے تیری طرف آگے ہیں مجھران یہ میرے لیے بھی سبق ہے آپ کی لیے بھی سبق ہے خوش نصیب ہے وہ دنے خدا توبہ کی تحقیق دے اللہ نے شیطان سے شان کرنایا لہیم رجیم یاد رکھ اگر شانس کے آخری لمحے میں بھی میرا بندہ میری لیے میرے بارگاہ میں ایک جملے میں توبہ کا لفظ توبہ کہہ دے تو میں رحیم ہوں غفار ہوں ستار ہوں اس لمحے میں بھی جس لمحے میں وہ دنیا چھوڑ کے آخرت کی طرف جا رہا ہے اور وہ توبہ پیش کر دے تو میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا شیطان جی اخمار کی حاصل اللہ تعالیٰ یہ جتنی جماعت یہ توبہ والی جماعت بے کی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی دین و دنیا کی نظیر فرمائے میں اپنے شیخ کی بات یہاں آپ سے پھر کرنا چاہوں گا کہ اس ملک میں خدا آپ کو لائے اس نے آپ کو رزق بھی دیا اس نے آپ کو دنیا بھی دی اس نے آپ کو دین بھی دیا کتن قدر خوش نصیب ہے کہ اپنے گھروں سے اٹھایا یہاں بٹھایا اپنا گھر بنوایا اور اپنے گھر کو آباد کرنے کا سلسلہ ہوگا ہے کتنے خوش نصیب ہیں آپ یہ سبستہ راتوں میں کبھی صبح کبھی شام اللہ کے گھر کی طرف روح کرتے ہیں اور دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو قرآن کی طرف جاتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو خدا کے گھر کی طرف اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین و حمیہ کی ترقی اور ظاہر و بادن کی حسن و جمال سے اللہ آپ کو آرستہ بھائی و آخر دعوانہ انسان کے بھی چاہتے ہیں یہ مارے انسل صاحب قرآنیں یہاں ان کا آنا جانا رہا ہے کہتے ہیں تھوڑا سا ذکر کرا رہے ہیں ساڑا گے جانا رہے ہیں پھوڑا چاہیے ہیں ہمارے سا ذکر کرتے ہیں یہ وہ ذکر ہے کہ یورپ کی بلند وعدہ علاقوں میں پرطانیہ میں میرے شیخ نے ہر جگہ یہ ذکر کے نغمے آدھاتے ہیں اور ایک خد کے خدا کو اس کے دور سے بنفر کیا ہے میں چاہتا ہوں یہاں بھی وہ سلسل صاحب قائم رہت تاکہ ان کی توجہ بھی ہمیں حاصل ہو پہلے میں تکر کروں گا اس کے بعد تھا ہمیں میرے تھا موسیقا 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 موسیقی 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 صرف 30 سیکن کے لئے لیکن آواز کے ساتھ آواز ملان کے بلند آواز کے ساتھ رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی